ہیلو فرنڈز سیریز کی کہانی ترکی کے سب سے بڑے کنسٹرکشن کمپنی کے مالک حاکان کی زندگی کو بیان کرتی ہے حاکان جو اپنی بیوی کے بڑھتے ہوئے رشتوں سے تنگ آ کر مایوس ہو کر غلدہ میں کے بزنس ٹریپ اب بات کرتے ہیں سیریز کے فرس ٹریلر کے ریلیز ہوتے ہی ارپناوروز پر تنقید کیوں کی گئی ارپناوروز جو اپنی سیریز ادا مسالے اور یوریک چکمز میں لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے تھے لوگوں نے ان کی ایکٹنگ کی خوب تعریف کی تھی اور اب ان کی نئی سیریز کا ان کے فینز بھی سبری سے انتظار کر رہے تھے مگر سیریز سینڈن انجی کا فرس ٹریلر ریلیز ہوتے ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دو خواتین کے درمیان پکڑے گئے ایک امیر آدمی کی تھیم نظر آ رہی ہے جسے ترک ٹی وی سیریز کی تاریخ میں کئی بار استعمال کیا گیا ہے جبکہ کچھ فینز بھی سبری سے سیریز کے شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں چلیں آپ بتاتے ہیں کہ اس سیریز کے لیے مرکزی کرداروں کے لیے پہلے کن ایکٹرز کو کاسٹ کیا گیا تھا سیریز سندے منجے کے لیے پہلے ابراہیم چلکول جنہیں حاکان کا کردار ادا کرنا تھا میلیس سیزن جنہوں نے حاکان کی بیوی ایرم کا کردار ادا کرنا تھا اور ایرم حلوہ جے اولو جنہوں نے سہر کا کردار ادا کرنا تھا مگر ایرم حلوہ جے اولو نے یہ پروجیکٹ اس وقت چھوڑ دیا جب یہ پروجیکٹ سائننگ سٹیج پر تھا اور بعد میں ساری کاسٹ کو ہی تبدیل کر دیا گیا آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ